بچے خدا کا روپ اور جنت کے پھول ہوتے ہیں ان کی حسی پہ قائنات مسکراتی ہے بچوں کی قدر ان سے پوچھئے جو برزو اس نعمت سے محروم ہیں اور اپنی بے اولادی پر روتے تڑپتے نظر آتے ہیں اس کے برعکس سنگدل بے رحم اور صفاق لوگ نامولود بچوں کو گندے تاریخی مقامات پر یا کورے کے ڈھیروں پر چھوڑ جاتے ہیں احساس ندامت سے شکم میں پلے ان بچوں کے نصیب میں کپڑوں اور کھلونوں کے بجائے صد فتفات اور بدبو کے ڈھیر ہوتے ہیں گزشتہ چار ماہ میں صرف چھیپا کے رضاکاروں کو شہر کے مختلف مقامات سے بارہ نامولود بچوں کی لاشیں ملی جو مفلسی یا کناہ پر پردہ ڈالنے کے لیے پھیک دی گئیں افسوس یہ کہ دودھ اور آگوش کے لیے ان کی پکار کو موت کی تھبکی سے سلا دیا گیا اور انہیں موت کے خانٹ اتھار دیا گیا گزشتہ روز گورنگی نمبر پانچ میں دو نومالود جڑوان بچے زندہ حالت میں چھیپا پالنے میں ڈال دیئے گئے ان میں سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہے ماں کی گرم آگوش اور باپ کے لمس سے محروم معمولی چادر میں لپٹے یہ بچے سردی سے کپ کپ آ رہے تھے قبل اس وقت پیدا ہونے والے ان بچوں کو مقامی اسپتال کے انکیرویویٹرز میں رکھا گیا 1.2 پانٹ کی بچی اور 1.7 پانٹ وزنی بچے کی حالت اب قدریں بہتر ہیں اور بہت زیادہ سیریس حالت تھی اس کے اکسیجن ان کے اندر نہیں تھا جسم میں پھر ہم نے اس کو وام کیا وہ اکسیجن دیا اس کو ہم نے ان کو پہلے بتا دیا تھا کہ شاید اس کو وینڈ کی بھی ضرورت پڑے تو اللہ کا احسان ہے کہ اب بچے یہ نارمل ہیں اور ابھی ماشاءاللہ سے بہت اچھے ہیں یہ انشاءاللہ تعالی بہت جلد بچے صحتیاب ہو جائیں گے اور ابھی بھی ماشاءاللہ بہتر ہے یہ پہلے کے مقابلے میں ایک انسان کا قتل گویا پوری انسانیت کا قتل ہے اس زبن میں چھیپا ویل فیر کے سربرہا رمضان چھیپا نے کہا کہ نومولود بچوں کو قتل کرنے کے بجائے چھیپا کے پانے میں ڈال دیجئے ہم اس زبن میں کوئی سوال نہیں کریں گے کیونکہ ہم خدمتگار نہ کے قانون نافذ کرنے والے افراد ہیں اور میں آپ کے میٹرو ٹی وی چینل کے توسل سے اپنے پورے معاشرے کو اپنے پوری قوم کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ خدارہ 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 کہ جس طریقے سے ان نومولود کے والدین نے ان بچوں کو جو ہے چھیپا کے پالنے میں ڈالا ہے تو اس طریقے سے اگر یہ بچے جو ہیں بجائے اس کے کہ ہمیں ان کی ڈیڈ بوڈیز جو ہے وہ کہیں کچھرا کنڈی سے ملے کہیں گندی نالی سے ملے کہیں نالے سے ملے یا جو ہے اور کئی ایسی گندی جگہ سے ملے جہاں پر پرندوں نے جہاں پر بلیوں نے ان کو بری طریقے سے ان ڈیڈ بوڈیز کو جو ہے ہمیں ملتی ہم اٹھاتے ہیں بھنبوڑا ہوا ہوتا ہے خدارہ خدارہ مطلب پوری قوم اور پوری معاشرے سے مطلب ہے کہ ان نومولود معصوم بچوں کی مطلب جان نہ لیں ان کو چھیپا پالنا میں ڈالیں کورنگی سے ملنے والے جڑواں بچوں کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ فی الحال بچے ان کی تحبیر میں ہیں لیکن مکمل تحقیق کے بعد ہی انہیں کسی بے اولاد جوڑے کو دیا جائے گا جو بہتر سے بہتر جو ہے جو جوڑا پرورش کر سکتا ہوگا ان کو ہم دیں گے اس کی بہترین پرورش کر کے ان کو اس قوم اور اس معاشرے کا ایک بہترین شہری مطلب ہے کہ بنا سکے رمضان چھیپا نے ایسے لوگوں سے درد مندانہ اپیل کی ہے کہ خدارہ بچوں کو موت کے گھاٹ نہ اتاریں ایک گناہ کو چھپانے کے لیے دوسرا گناہ نہ کریں رمضان چھیپا اور ان کے رضاکاروں کی طرح اگر ہر انسان خدمت کا جذبہ لے کر اس طرح کے اقدامات کرے تو پاکستان میں کوئی بھی بچہ بھوک اور غربت کے باعث نہیں مر سکے گا کیمرمن نیم نظامی کے ساتھ سوہل شبیر میٹو ون کراچی